مطرو نمسکار کل ہم نے بسند پنجمی کے افسر پر بہت سارے روچک پرسنگوں کو آپس میں بھانٹا آج میرے پاس تین اور پرسنگ ہیں جن کا ذکر اگر نہیں کریں گے تو اپراد بہت ہوگا اور اگر کریں گے تو ان تینوں کے بارے میں آپ کو اچھا لگے گا ایک سکھ ملے گا بھیتری سکھ ملے گا کہ ہم نے تین شخصیتوں کو یاد کر لیا ان تینوں کا سنبند مطرو بسند سے ہے اور سب سے پہلی جو شخصیت ہے اس میں وہ ہے چند بردائی کی چند بردائی پرتیورات چوہان کے دربار کا راج قوی تھا اور پرتیورات چوہان اور محمد گوری کے بارے میں اتحاس میں جو گھٹنائیں آپ نے سنی ہیں جو پڑی ہیں ان کے مطابق یہ تھا کہ سولہ بار آکرمن کیا گوری نے گوری ہر بار پراست ہوتا رہا اور سترمی بار جب اس نے پھر آکرمن کیا اور ہر بار چوہان اس کو چھوڑ دیتا تھا ٹھیک ہے میں ہارے ہوئے بندے کے زیادہ مو نہیں لگاتا تم جاؤ اور اس کے بعد سترمی بار جب چوہان اس سے پراجت ہو گیا تو اس کے بعد وہ بندی بنا کر گوری اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور یہ پورے دیش کے لیے ایک پریورتن والی گھٹنا مانی جاتی ہے کہ دیش کا اتحاس اس دن کے بعد بدلنا شروع ہو گیا تو چند بردائی پیچھے اس کے گیا اس کے اپنے مطر کیونکہ وہ ایک مطر بھی تھا درباری کا بھی ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں میں دوستی بڑی تھی مطرتہ تھی میتری بھاو تھا اور اسی میتری بھاو کو لے کر چند بردائی اپنے مطر سے اپنے راجہ سے ملنے کے لیے محمد گوری کے دربار میں گیا اور اس سے انومتی مانگی کہ میں صرف اپنے پرانے دوست سے ملنا چاہتا ہوں تو مجھے یہی میری اکامنا پوری کر دی جائے اس سے پہلے گوری نے دنڈ سورو پرسیورا چوہان کی دونوں آنکھیں بھی نکال دی تھی اور اس کے باوجود چند بردائی نے اب جب مطر سے ملقات ہوئی تو یہ سوچا گیا کہ اب کوئی نہ کوئی اپاہی نکالا جائے جس سے اس اپمان جنگ گھٹنا کا ایک بدلہ ضرور لیا جائے اور اس میں ساہتیا کی بھی بھومکہ ہو اور یہی بات کو لے کر چند بردائی نے گوری سے کہا کہ یہ جب میرا مطر ہے اس کی ایک غزب کی ایک گن ہے جس کا آپ کو منونجن کے درشتی سے بڑا رس بلے گا جس کو دیکھنے پر اور وہ گن یہ ہے کہ یہ شبد سن کر بان چلاتا ہے اور نشانہ کبھی نہیں چوکتا اب گوری بڑا پربابی تو ہوا اس نے سارے درباری بلالیے دیکھو یار اس کا تماشا دیکھو ہمارا جب بندی ہے راجہ یہ شبد بیدی بان چلاتا ہے شبد کو دیکھ کر ہی نشانے پر چوٹ کرتا ہے اور اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں ہے چلو اس کو آج منونجن کے لیے اس بات کو اس گھٹنا کو اس گھن کو دیکھتے ہیں اس کی ایک نمائش لگاتے ہیں تو مطرہ ہوا یہی اب جب دربار سجا درباری آ گئے تو اس وقت چند بردائی نگاہ کی مارا یہ شبد بیدی بان چلاتے ہیں تو آپ ان کو آگیا ضرور دیجئے کہ تمہیں آگیا ہے جو پردرشن کرنے کی آگیا آپ دیں گے تو اس کے بعد یہ شبد بیدی بان چلائیں گے آپ جہاں بھی شبد کی دھونی آئے گی وہاں یہ نشانہ جہاں آپ کہیں گے وہاں نشانہ لگا کے آپ کو دکھا دیں گے بہرحال گوری نے آگیا دے دی لیکن آگیا کے بہانے جو اس کے موہ سے جو شبد نکلے وہ شبد سے دوری جو ہے وہ پوری کی پوری پرسیدہ چوہان نے بھاپ لی حالانکہ آنکھیں نہیں تھی اور ساتھ ہی چند بردائی نے ایک دوحہ پڑا کہ چار بانس چوبیس گز انگل اشٹ پرمان تا اوپر سلطان ہے مت چو کیا چوہان اب اسی بہانے سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ جو وہاں گوری بیٹھا ہے چار بانس چوبیس گز انگل اشٹ پرمان تو انہوں نے پوری کی پوری جو دوری تھی اس کی انچائی آسن کی پوری کی پوری اپنے دوحے میں بیان کر دی اور اس دوحے کی آدھار پر اور گوری دورہ دی گئی انومتی کی دھونی کی آدھار پر چوہان نے بان چلایا اور بان سیدھا گوری کی چھاتی میں لگا اور گوری وہیں پر ہی سمابت ہو گیا یہ ایک کتھانک ہے جس بھی روپ میں آپ اس کو لیجیے لیکن اس میں دیویتہ ہے اس میں سہیتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اپنے اتحاس کے پنوں میں ایک تھوڑی سی نئی تازگی دیتی ہیں اور مترویسی کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہوں گا جائے شنکر پرسات کا اور سورے کانترے پارٹھی نرالا کا ان دونوں کا بھی آج کے دن سے سمبند ہے نرالا سرسوتی پتر بانے جاتے ہیں اور بسند ان کا جنم دن ہے اور نرالا نے بہت کچھ لگا بسند کو لے کر بہت کچھ لکھا اور ایسا لکھا کہ جو عمر ہو گیا ساہیتے کے پنوں پر درج ہو گیا آج بھی جب بسند کی بات آتی ہے تو نرالا کو بھولا پانا ممکن نہیں ہوتا اسی سندرب میں جائے شنکر پرسات جائے شنکر پرسات بڑے غزب کے شخص تھے بنارس میں پیدا ہوئے تھے اسی دن اور یہ ان کا جنم دن بھی ہے اور اسی دن پیدا ہونے والے اس شخص نے اپنے کمال ہی دکھایا ساہیتے کی جو ویدھا ہیں الگ لگ ویدھائیں ہیں ان میں کمال دکھایا کہاں مہاکاویہ کام آئینی جیسا جو وشو بھر میں لوگ پریا ہوا کہاں اس کے بعد ناٹک دروس وامنی سکند گپت اور ایسے ناٹک جن کی چرچہ بعد میں بھی دشکوں تک ہوتی رہی ہے اور آج بھی ان کے جو ناٹک ہیں حالانکہ اس یگ میں ناٹک جو لکھے گئی تھے وہ عام طور پر کھیلے نہیں جا سکتے لیکن وہ آج بھی کھیلے جاتے ہیں نیشنل سکول آف ٹراما نے ان کے سکند گپت ناٹک کو بقاعدہ کچھ ورش پور بھی دلی میں اس کا منچن ہوا تو ان کو ایک ناٹک کار کے روپ میں ایک کوی کے روپ میں اور بہت ساری انیہ بیدھاؤں کے مور دھنی اللیکھک کے روپ میں لیا جاتا ہے میں طرف سب سے بڑی بات دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بھی اپاری تھے بزنس کے دھنڈا کرتے تھے دھنڈا بھی تماکوکہ کرتے تھے اور کہتے ہیں کتنے پیسے ان کے پاس ہوتے تھے اتنے سمپن تھے کہ جب بھی کوئی ان کے پاس کوئی مانگ لے کر چلا جاتا تو اپنی دری جہاں نیچے آسن پر بیٹھتے تھے تو اپنی آسن کو اٹھاتے کہتے ہیں جتنے ضرورت ہے بھائی لے جاؤ مطلب اتنی دینے کی سامرتی تھی سمپن تھا کہ لیکن ساتھ ساتھ سرجن شیلتہ کریٹیوٹی کا گن کتنا بشال تھا کہ کامائنی کا ایک وقت میں پرستاف نوبل پرائز کے لیے بھی گیا تھا لیکن وہ پرستاف سویکار نہیں ہو بایا کیونکہ وہاں نوبل پرائز کے لیے جانے والی پروشٹیوں میں انگریزی کا انواد ضروری ہوتا تھا اور یہ انواد کے بینہ گئی تھی اس لیے وہ سویکار نہیں کی گئی لیکن بعد میں آلوچکوں نے یہاں تک کہ انگریزی ساہیتے کے جو سمیق شکتے انہوں نے بھی اس بات کو سویکار کیا کہ یہ کریٹیس لائق تھی کہ اس کا پر نوبل پرستکار ساہیتے کا مل سکتا بہرحال یہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد بھی کامائنی کا جو ستھان ہے وہ بڑا عدبوت ویلکشن اتنا ہی مہتو پورن ہمارے لیے جتنا کہ ملٹن کے پیراڈائز لاؤسٹ کا اور اس میں اس کی اوپننگ پنکتیاں کو آپ پرواہ دیکھ لیں گے تو آپ خود پرواہویت ہو جائیں گے کہ ہمگری کے اتنگ شکر پر بیٹھ شلہ کی چیتل چاہ کہ ہمگری کے اتنگ شکر پر بیٹھ شلہ کی چیتل چاہ ایک پرش بھیگے نائنوں سے دیکھ رہا تھا پرڑے پرواہ اوپر ہم تھا نیچے تل تھا ایک سگن تھا ایک ترل اور ایک تتو کی ہی پردھانتا کہو سے جڑیا چیتن آپ دیکھیں کہ پوری کی پوری ایک وشو کی سرشتی کی جو رچنا کا کرم ہے وہ کتنا غزب کا تھا مطروں ایسی شخصیتوں کو یاد کر لینا اور جاتے جاتے باپو کو بھی یاد کر لیں باپو نے آج کے دن شہادت دی تھی ایک دن پور تیس تاریخ ان کا شہیدی دن بھی ہے گھٹنائیں چھوڑیے گھٹنائیں ہو چکی اتحاس کے پنوں میں درج ہیں انہیں ہم یاد کر لیتے ہیں لیکن ان کا ساہیتیں بھی ابھی بھی پریرنا کا بندو ہے اور موقع ملے تو کبھی گاندھی وانگ میں اسے بھی گزر جائیے شکریہ دوستو